دوہزار فروری دوہزار بائیس کو امی لیلہ نامی بچی جو گیرہ سالہ بچی تھی چوتھی جماعت کی طالبہ تھی سکول سے غیب ہوگی وہ قتل ہوگی ہم موقف جانیں گے ایس ای چوتھانا سٹی کمالیہ وسیم اسلام کا تو آئیے ان کا موقف جانتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں ایس ای چوتھانا سٹی کمالیہ وسیم صاحب کے ساتھ ہم ان سے جانتے ہیں کہ امی لیلہ والا جو میٹر انہوں نے کیسے سالو کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہزار بائیس فروری گیارہ فروری کو ایک بکوا ہوا ہے ایک بچی ہے امی لیلہ والا سکول کے ہی غیب ہوگئی تو اس پر ہم نے کافی اپنے پوائنٹس جو ہمارے ہوتے ہیں ہماری جی سہولیات ہیں ان کو ویل کیا اس کے سیڈی آرلی لوگوں کی جیو فین سے انکروائی مقامی لوگوں کو انٹروجیٹ کیا تو اس کے بعد اسکول کا پین ہے وہ ہی اس بچی کا ملزم نکلا اس نے انکشاف کیا کہ میں نے بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے درہ ریابی میں پھینک دیا ہے ہم نے اس کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے جو جائب بھوا ہے ادھر سے وہ جیویں برامت کی چوریاں تھی اس کاف تھا لڑکی کا کچھ ایک جوتا تھا ہمارا خیال ان سب کو ہم نے قبضہ پولیس میں لے کے ملزم کو جیوشل کروا دیا ہے ملزم اس وقت دستک دیل توپر ٹیکسنگ میں بند ہے آپ کو ڈیڈ بارڈی میری تھی؟ ڈیڈ بارڈی کا ایشو جا ہے کہ ہم نے گوتا خوروں ون ون ٹو ٹو اور مقامی جو ملاب وغیرہ ان سے سرچ کرنے کی کوشش لیا ہے لیکن وہ زریلہ پانی ہے درہ راوی کا جس کی وجہ سے ڈیڈ بارڈی جو ہے وہ نہیں ملزی اس ایچو وسیم وسیم صاحب جو ہے وسیم اسلم صاحب تھانہ سیٹنی کا مالیہ وہ امیں لیلہ والا جو میٹر اس حوالے سے ہمیں تفسیرات بتا رہے تھے کہ اس کو کیسے ملزم کو ٹویس کیا تو ہم چلتے ہیں بچی کے والدین جرام اکھر جرام کی ٹیم جو ہے وہ امیں لیلہ کے گھر پہنچ چکی ہے تو ہم جا کے ان کے والدین سے اس کا موقع جانتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں امیں لیلہ کے گھر میں اور میرے ساتھ اس کا والد صفدر علی موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا امیں لیلہ کی جو تفتیش چار رہی تھی اس کے اوپر آپ جو ہیں مطمئن ہیں یا نہیں کیا اس کے کپڑے ملے ہیں کوئی باقیات ملی ہے جو پولیس نے بتایا کہ وہ اس کو چلان کر دیا ملزم کو جی اونا کپڑے جوتی بھی لبی ہے کپڑے بھی لبی لیں اسی مطمئن ہو گیا ساڑا مجرمی ہے یہ اور بچی اس مار کے دریاہ سے دیتی ہے اس تو بات جو اسا دن سزائے موت دیوانی ہے سمجھائی نا اور گالوات کوئی نہیں تے باقی جو کرنی اللہ تعالی نے کرنی ہے تے انشاءاللہ تعالی جو ساڑھے نائنے کی تھی اندرہ بھی ہوئے گی اللہ تعالی علیہ والا میں آ رہا ہے جہاں پہ ادھر ساتھی سکول ہے جہاں پہ امیں لیلہ جو ہے لڑکی جو اگوا ہوئی تھی یا قتل ہوئی تھی اس کا جو مرکزی ملزم جو پولیس نے مرکزی ملزم کو پکڑا ہے اس کا نام ہے عبدالگفارو اور ان کے رشتدار میرے ساتھ موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس حد تک ملزم قرار دیا گیا یہ بتائی السلام علیکم سر میں ملزم جھوٹ کی بنیاد پر ان لوگوں نے چلان کیا ہے میں نے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ آئی جی پنجاب ڈی آئی جی آر پیو فیصل آباد توبہ ٹیک سنگ ڈی پیو صاحب کے بعد درخواست بھیجی ہے کچھ آدمی ہیں نام ہیں میرے پاس ان ناموں کو زیر تبتیش شامل کیا جاوے لہٰذا ان کی تبتیش ہو جاوے اصل مدہ مل سکتا ہے ہمارے لڑکے کے پاس تو یہ مدہ ہے ہی نہیں ہے سر یہ لوگوں نے تھانے نے برداری دکھائی ہے نیت ظاہر نہیں کی تھی میں نے بار بار تھانے میں بولتا رہا ہوں کہ ان کا ساڑے سامنے بیٹھ کے انکواری کرو یاسین درسانہ باردہ صدر مرزا خان خرل ٹیم بنا کر پولس نے بندن چلان کر چھڑیا لہذا سر یہ آدمی ہیں جو زیر تبتیش شامل کرنا چاہتے ہیں حاجی بشیر ولد محمد خان اجاز ولد علیہ یار سینہ بی بی سفدر نیا بی بی ہیں محمد نواز یہ بچی کے والدین سفدر اور سینہ جیہا جیہا محمد نواز اشرف تیم نور اجاز ولی محمد فرزانہ نور محمد سات سو نو گابے یہ سارے جو نام آپ بتا رہے ہیں یہ بچی کے کوئی رشتے دار ہیں ہاں رشتے دار ہیں ان کے پاس یہ بچی ملے گی انشاءاللہ اگر یہ بچی نہ دیں گے ہمارا بچہ تو سزا بھوگی رہا ہے آج سمجھتے ہیں کہ بچی زندہ ہے ہاں بچی زندہ ہے انشاءاللہ یہ ان کے پاس بچی زندہ ہے اور یہ بچی دیں گے نہیں یہ قبول کیسے کیا اس نے اگر آپ کہتے ہیں یہ بچی زندہ ہے تو عبدالغفار نے قبول کیسے کیا کہ اس نے قتل کیا ہے یہ ہماری بچیوں کو انڈرہ رہا کیا گیا ہے کس نے کیا رہا سا یہ میکمہ تھانا پولیس سیٹی تھانے نے جس میں وسیم اسلم گراہ اور جیمن اور جلدار شبیغ ان لوگوں نے ادھر سے بچیاں مریات بچی لے گئے ہیں بچے کی ماں لے کے گئے ہیں بچے کو بے پڑد کر کے سامنے بٹھایا ہوں اس ٹیم بچے نے زبردستی مارک اٹھ کے انہوں روڑی کر کے انہوں نے پھینک دیتا ہے وہ بوڑیاں بھار ٹرنے لگ گیا اس ٹیم انہوں نے اس بچے نے اے بول انہوں نے انہوں کو اس بچے کو لے آئے ہاں سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقرار کیا گیا زبردستی کروایا گیا کی زبردستی کیا رہے گیا تو پھر آپ کیا آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ ان آدمیوں کو زیر تپتیش شامل کی تجاوے اور بچی دیں گے بچی برامت کرائی جائے گے وزیر اعلی وزیر اعظم اور آئی جی پنجاب ڈی پیو فیصل آباد اور ٹوبہ انہوں نے کور میریاں درخواست نہ پھینے ہیں اور بورڈ بینچ لگ چکا ہے جو ملزم قرار دیا گیا ہے عبدالگفار ان کے جو گھر والے ہیں انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے یہ ہے وہ سکول ہے جو یہاں پہ امی لیلا جو چوتھیک کلاس کی طالبہ تھی اور وہ دیانہ سال کی بچی تھی یہاں سے گئے ہوئی یہاں کے جو انتظامیہ ہے یہاں کے جو ہائیڈ ماسٹر ہے جو ٹیچل صاحبان ہم نے ایک پرائی ویڈ ملازم رکھا بار کا عبدالگفار انہوں نے جو چونکی دار تھا جو صبح آکے یہاں پہ پانی چھڑکاتا تھا اور صفائی وغیرہ کرتا تھا گیارہ فربری دوہزار بائیس کوئی سال چار بینے پہلے ساڑھے آٹھ بجے بچی یہاں سے لا پتہ ہو گئی اور اس کا آئی تھک سراغ نہیں ملا تو جرم آخر جرم کی ٹیم جو ہم ٹیم نے جب رابطہ کیا یہاں کی انتظامیہ سے سکول کی انتظامیہ سے سکول کے جو ٹیچر ہیں یا جو ہیڈ ماسٹر نے تخار صاحب کو وہ موقف دینے سے انقاری ہو گئے اب دیکھتے ہیں کہ جو بچی ہے ہمی لیلا کیا اس کو انصاف جتا ہے یا نہیں